اسلام علیکم گائز اگر آپ نے ابھی تاکہ اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ریڈ بٹن پر کلک کیجئے اور اسی کے ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفکیشنز کو آن کر لیجئے اور ساتھ ہی میں مجھے انسٹرگرام پر بھی فالو کیجئے اگر آپ ہم سے لائیو چٹ چیٹ کرنا چاہتے ہیں چلیئے آپ ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں اور ویڈیو دیکھتے ہیں ہم روز گناہ کرتے ہیں وہ چھپاتا ہے اپنی رحمت سے ہم مجبور اپنی عادت سے اور وہ مشہور اپنی رحمت سے من پسند انسان کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ نے بڑی شفا رکھی ہے فقط اس کی آواز سن لینے سے ہی اداسی دور اور تھکاوٹ زائل ہو جاتی ہے آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگو خوب مانگو اللہ تعالیٰ تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا پیاری لڑکی کسی کم ظرف پر اپنی محبت نشاور نہ کرنا جو تمہاری توجہ پانے کے لیے آسمان جیسی کوشش نہیں کر سکتا وہ تمہارا آسمان کیسے بن سکتا ہے کہ موجزے ہر شخص کو راست نہیں آتے اور تمہاری محبت موجزاتی ہے لوگوں کو پرکھنا چھوڑ دو تم نہیں جانتے کہ کون اپنے اندر کیسی جنگ لڑ رہا ہے کچھ رشتے اللہ تعالیٰ خود ختم کرواتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو بے شک اللہ پاک جو کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے اللہ تعالیٰ دکھ بھری داستان کو بڑے دھیان سے سنتا ہے کچھ غم مٹا بھی دیتا ہے کچھ الجھنے سلجھا بھی دیتا ہے لیکن اگر سارے ہی غم سلج جائیں تو آدمی اور اس میں بات چیت بند ہو جاتی ہے بابا جی فرماتے ہیں جو لوگ روح سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت کبھی بڑی نہیں ہوتی پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو ایک دعا حاصل ہوتی ہے جو قبول کی جاتی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی دعا کو آخرت میں اپنی امت کی شفاعت کے لیے محفوظ رکھوں سبحان اللہ سچی محبت تو وہ ہے جس میں محبوب سامنے ہو اور اس کو نظر اٹھا کے دیکھنے کی ہمت نہ ہو کوشش کرو جس چیز کے لیے تم خود ترس رہے ہو کوئی دوسرا آپ کی وجہ سے نہ ترسے پھر چاہے وہ رشتے ہو خوشیاں ہو محبت ہو یا پھر سکون ہو محبت اپنی مرضی سے کھلے پنجرے میں توتے کی طرح بیٹھنے کی صلاحیت ہے محبت اس غلامی کا توک ہے جو انسان خود اپنے اختیار سے گلے میں ڈالتا ہے عورت بہت بابرکت ہستی ہے ثبوت چاہیے تو اپنی ماں کو دیکھ لیجئے یہ زمانہ سیرت کا نہیں سورت کا ہے یہاں خوبصورت ہاتھ جلد پیلے ہو جاتے ہیں اور پاکیزہ آنکھیں پردوں کے پیچھے روتی ہیں ایک دن تم پیچھے مڑ کر دیکھو گے جن چیزوں کے لیے تم فکر مانتے وہ تو بہت چھوٹی تھی اور تم بڑا سمجھ دے رہے کسی کو اتنا پیار دو کہ گنجائش نہ چھوڑو اگر وہ پھر بھی تمہارا نہ بن سکے تو اسے چھوڑ دو کیونکہ وہ محبت کا طلبگار ہی نہیں بلکہ وہ ضرورت کا پجاری ہے یہ انسان بھی کیا احمق چیز ہے چاند پر کمت پھینکنا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے اور اتنا معلوم نہیں کہ ساتھ والے کے دل میں کیا ہے ٹیلی فون اجاد کر کے علاسکہ میں بیٹھا ہوائی جزیرے میں چھوٹیاں منانے والی لڑکی سے بات کر لیتا ہے اور یہ تک نہیں جانتا کہ ساتھ والی کرسی پر جو دستانے پہنے مفلر میں لپٹی بیٹی ہے وہ کیا کہنا چاہتی ہے میاں بیوی کا نوے فیصد رشتہ احساس اور رومینس پر منصر ہوتا ہے جس عورت کا شوہر احساس کرنے والا اور رمانوی ہوتا ہے وہ ایک جنت جیسی زندگی گزارتی ہے رشتہ جتایا نہیں جاتا بلکہ نبھایا جاتا ہے پھر چاہے وہ دور ہو یا پھر پاس گصہ ہمیشہ بے وکوفی سے شروع ہوتا ہے اور شرمندگی پر ختم ہو جاتا ہے لوگ اگر اپنی بوریت دور کرنے کے لیے آپ کو عزیز رکھیں تو اسے محبت سمجھ لینے کی غلطی نہ کیجھیں حسد کا جذبہ احساس کم تری سے پیدا ہوتا ہے جو انسان اپنے آپ کو گھٹیا سمجھتا ہے وہ دوسروں سے جلتا ہے نصیب کیسا بھی ہو مگر نماز اور قرآن سے مدد لے کر اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے اگر پاؤں کی سب سے چھوٹی انگلی اپنے پاس والی انگلی سے ذرا بڑی ہو تو یہ امیری کی نشانی ہے جب آپ نہ خوش ہوتے ہیں نہ راز اور نہ ساز ہوتے ہیں تو ہر شہد دھندلی پڑ جاتی ہے نہ باہر کا حسن نظر آتا ہے نہ اندر کی آوازیں سب کچھ مدم پڑ جاتا ہے خوشبویں ماند ہو جاتی ہیں عورت کو ہمیشہ یہ امید ہوتی ہے کہ اس کا مرد خود کو بدل لے گا مگر وہ نہیں بدلتا اور مرد کی ہمیشہ یہ سوچ ہوتی ہے کہ عورت خود کو کبھی نہیں بدلے گی مگر وہ بدل جاتی ہے کچھ رشتے اللہ تعالیٰ خود ختم کرواتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو بے شک اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے چپ سے بڑی کوئی بد دعا نہیں ہوتی جب بندہ بولتا ہے تو قدرت خاموش ہو جاتی ہے اور جب بندہ خاموش ہوتا ہے تو قدرت انتقام لیتی ہے اور قدرت کا انتقام بہت بھرا ہوتا ہے امی کہا کرتی تھی یہ بیٹیاں بھی کیسی رحمتیں ہیں ملتی کسے ہیں اور لے کوئی اور جاتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہماری آنکھوں کی نمی کسی کو نظر نہیں آتی مگر ہماری زبان کی تلخیص سب کو نظر آ جاتی ہے بابا جی کہتے ہیں بیٹا زندگی میں کچھ حادثے ایسے ہوتے ہیں جو سمجھا دیتے ہیں کہ ماں باپ کے سوا کوئی مخلص نہیں ہوتا دیر لگے گی مگر سب صحیح ہوگا تم کو جو چاہیے نہ بلکل وہی ہوگا یہ دن برے ہیں تو کیا ہوا مگر زندگی تو نہیں تم صبر رکھو یقین کرو انشاءاللہ سب اچھا ہوگا مشکل وقت میں دلاسہ دینے والا کوئی اجنبی ہی کیوں نہ ہو دل میں اتر جاتا ہے جبکہ مشکل وقت میں کنارہ کار لینے والا کوئی اپنا ہی کیوں نہ ہو دل سے اتر جاتا ہے محبت خوبصورت نہیں ہوتی نبھانے والے اسے خوبصورت بناتے ہیں محبت میں ایک چنتے ہیں باقی سارا جہان چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ یہ ایک شخص ہی سارا جہان بن جاتا ہے اگر تمہاری ماں تم سے انپڑ طریقے سے بات کرے تو ان کے سامنے انگریزی مت بولنا کیونکہ علم تو عدب کا نام ہے عورت اپنی عمر کے بارے میں اس وقت جھوٹ بولنا شروع کر دیتی ہے جب اس کا چہرہ سچ بولنا شروع کر دے اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اسی کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو بھی آل نوٹیفکیشن پہ سیٹ کر دیجئے اور اگر آپ نے ابھی تک مجھے انسٹاگرام پہ بھی فالو نہیں کیا تو نیچے لنک دیا گیا ہے اس پہ کلک کیجئے اور یہ اوپر بھی یوزر نیم آ رہا ہے اس کو مجھے انسٹا پہ فالو کیجئے thank you so much for being part of this beautiful journey